اسلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں تو یار آج میں اوپر آئے ہوں ویلوگ بنانے کے لیے اس ویسے کیونکہ کافی دیر ہوگی ہے ان کے انڈوں کو تو دو ہفتے ہوگی ان کے انڈوں کو تو اب باقی کے جس کھولتے ہیں اس کیج کو میں نے پہلے سے کھول دیتا اب باقی کے جس کھولتے ہیں تو یار میں نے تالے کھولے ہوئے ہیں اب میں نے صرف کیا کرنا ہے ایسے کرنا ہے کھول کے ادھر اس کے بعد تو یار یہ سارے باہر آگئی ہیں ٹھیک ہے دانہ وغیرہ رکھا ہوا ہے تو آتی ہی نا یہ گری ٹیل جونسی فیمیل نا اس نے آتی نہیں نا پانی والے مطلب برطن میں نا اپنا موں اندر کر لینا ہوتا ہے وہ کیوں کیونکہ اس کو پیاس بو لگی ہوتی ہے اصر میں نا اس کو دو تین ہوگئے کی موشن کر رہی تھی تو تب سے پانی میں نے شروع اس پر نہیں رکھتا پانی میں باہت میں رکھتا ہوں تاکہ نہ اس کو بھی مسئلہ ہو اور نہ مجھے کئی کام کرنا پڑی تو یار انہوں نے اب دانہ پانی کھانا شروع کر دی ہے تو دانہ وغیرہ کھا رہے ہیں تب تک ہم انڈوں کی طرف چلتے ہیں کہ انڈے بھی تک کتنی دیر ہو گیا اور انڈے چیک بھی کریں گے پر میں انڈے چیک کرتا کیونکہ یار انڈے چیک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انڈے کو گلت جگہ یا گلت طریقے سے رکھ دینا تو پھر وہ انڈا خراب ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا تھا جب میں نے اس کیج میں رکھے ہوئے تھے تب میں نے انڈا ایک چیک کیا تھا تو انڈا خراب ہو گیا تھا دونوں بلکہ خراب ہو گئے تھے تو اب تو یار انڈوں کی طرف میں آگیا ہوں یہ انڈے پڑے ہیں تو تو ان دو انڈوں میں سے ایک انڈا جونس ہے وہ چار دن پہلے ہی آگیا تھا تو دوسرا انڈا آیا تھا کوئی اس سے اگلے دن پانچ دن بعد وہ انڈا آیا تھا تو اب دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے باقی میرے حساب سے نہ ان کے لیے نہ انڈوں کے لیے بچے چھوٹے بڑے نکلیں گے تو یار ابھی تک نہ مجھے کوئی اتنی خاص مطلب نظر نہیں آرہا کیونکہ ابھی تک موسم چینج ہو رہا ہے تو ابھی سب قبولتا رہا ہوں کہ نا جونسی مطلب ہلتھ وغیرہ لوئی ہے گدی ہے سب ختم ہونے والا ہوا ہے کہ مطلب یہ بھی وہ جونسا نا وہ بلیک فل بلیک میل وہ فل اپنے ہوش و آزمے ہیں باقی ان میلوں یہ تین میل ہیں جونسے یہ بھی بڑے زبردست ہیں ان میں وہ جونسا میل ہے نا بلیک ٹیل اس کا سائز جارا چھوٹا ہے تھوڑا وہ کیوں سائز چھوٹا ہے کیونکہ یار باہر قریب بلیڈ ہوتی ہیں نا جونسی وہ بڑے قدقی ہوتی ہیں پر ان کا سائز تھوڑا کمزور کمزور ہوتے ہیں ان سائز ان کا سی بڑا ہوتا ہے تو اس کا آپ سائز دیکھیں کہ سائز اچھا بھی ہے اور یہ جونسے ہیں صحت مند بھی ہیں تو یار آج ہمارے ساتھ حادق بہنی ہیں جو ہمیں کمپنی دینے کے لئے اوپر آئے ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ حادق بھئی آپ کو سب سے پیارا کبوتر جونسا کون سا آپ کو سب سے پیارا کبوتر لگا ہے وہ موٹا وہ موٹا والا کون سا یہ ٹائزن تو یہ حادق بھئی کو ٹائزن سب سے پیارا لگا ہے تو یہ ٹائزن جونسا ہے یہ ہمارے پاس کم سے کم چار سال پانچ سال سے ہے تو باقی آپ کو ٹائزن دکھاتے ہیں تو یار ٹائزن جونسا ہے وہ ابھی اتنی اچھی ہیلتھ میں نہیں ہے کمزور ہے باقی یہ جونسا بلیک ہے نا یہ بڑا ہی زبردستہ ہے اپنے ہوش و آواز میں ہے اور اپنے پورے پروں میں ادھر کھڑا ہوا ہے اور باقی وہ بلیک ٹیل میل ہیں یہ بھلا ہوں اس کے سائٹ سے جونسا پایا رہا نا وہ تھوڑے سے نا دو ٹوٹے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اس کی آدھی دیکھیں آپ ٹیل اوپر کو ہے آدھی نیچے کو ہے یہ دکھیں ایسے لگتا ہے جیسے نیچے کو گھڑی ہیں ساری ادھر کو ہے نہیں یہ بورا ہوتا ہے ان کا گول سرکل باقی بیچ میں نا تھوڑا سا کبھی ہوتا ہے کہ ایک آدھا پر ٹوٹ جاتا ہے تو آج کا میرا یہی آپ کو کہنا تھا کہ پائی انڈوں کے دو ویک ہو گئے ہیں کیونکہ یار زیادہ دیر نہیں رہ گیا ہے بچے نکلنے میں تو یار ادھر ہی ہم کرتے ہیں ویلوگ کا انڈ کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے تو روز ہے انشاءاللہ نیکس ویلوگ ملیں گے اپنے بھائی زیادہ سپورٹ کرنا انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملیں گے اللہ علیہ وسلم